موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج صبح میں جلدی اٹھ گئی تھی میری ڈیلی روٹین ہے کہ میں جلدی اٹھ جاتی ہوں اور صبح جب میں اٹھی تو مجھے آوازیں آ رہی تھی نیچے گلی میں ایک آدمی کینو بیچ رہا تھا اور وہ آوازیں دے رہا تھا کہ تیس روپے کے کلو اور ڈیر سو کے پانچ کلو تو میں نے فوراں ہی ڈیر سو کے پانچ کلو کینو منگوا لیے میں نے سوچا آرام سے ان کا جوس بناوں گی اور یہ دیکھیں میں نے مشین منگوای تھی آن لائن جوس کی یہ بہت اچھی ہے اس میں بہت اچھا جوس نکلتا ہے میرے پاس دوسری مشین بھی ہے لیکن اس سے جوس نکالنے میں بہت گن پڑ جاتا ہے اور بہت مشکل ہوتی ہے یہ بڑی آسانی سے جوس نکال دیتی ہے ساتھ ہی میں نے ایک آن لائن کیٹل بھی منگوا لی تھی یہ دونوں مشینیں مجھے دو دو ہزار کی ملی ہیں دو ہزار کی کیٹل اور دو ہزار کی جوس کی مشین رات کے ٹائم اکثر گیس چلی جاتی ہے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بہت آسانی سے چائے وغیرہ بن جاتی ہے اور ہم انڈے بھی اُبال سکتے ہیں میں نے ابھی اسے ایک آت دفعہ ہی یوز کیا ہے لیکن یہ بہت اچھی کام کرتی ہے لیکن اس میں ایک چھوٹی سی پرابلم ہے کہ اس کی تار بہت چھوٹی ہے مجھے جب بھی کچھ بنانا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مجھے لیڈ لگانی پڑتی ہے خیر یہ کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے اس کے بعد میں نے جوس بنانا سٹارٹ کیا اور میں نے سارے کینووں کو اچھی طرح سے پتے اتار کے واش کر لیا تھا بہت ہی تازہ کینو ہیں لیکن ان میں کچھ کینو بڑے بھی ہیں اور کچھ چھوٹے بھی ہیں ان سب کی کٹنگ کرنے کے بعد میں نے جوس نکالنا شروع کر دیا اس کے اندر اچھی طرح سے بھر بھر کے جوس نکل آتا ہے اور بیچ وغیرہ تو بلکل نہیں آتے اور بہت آسانی سے نکل جاتا ہے کوئی زیادہ زور بھی نہیں لگانا پڑتا مجھے تو یہ مشین بہت زیادہ پسند آئی ہے یہ دیکھیں آپ میں جوس نکال رہی ہوں تو اس کے چھلکے بلکل خالی ہو جاتے ہیں جوس سے اور سارا جوس نکل آتا ہے میں نے چار بجے شروع کیا تھا جوس نکالنا تو مجھے کافی ٹائم لگ گیا جوس نکالنے میں کیونکہ کینو بہت زیادہ تھے اتنے سارے کینووں کو دھونا اور پھر ان کے پتے وغیرہ اتارنا اور ان کو صاف کرنا اور پھر کٹنگ کر کے ان کا جوس نکالنا تو اس میں مجھے بہت وقت لگ گیا تھا لیکن ماشاءاللہ جوس بہت زیادہ نکل آیا تھا جب ہم بزار سے جوس لینے جاتے ہیں تو ہمیں سور پیسے کم گلاس نہیں ملتا بلکہ کئی جگہوں پر تو اس سے بھی زیادہ پیسوں کا ملتا ہے لیکن گھر میں تو یہ اتنا سستا جوس نکلایا تھا کہ میں دیکھ کر حیران رہ گئی کم از کم یہ سات گلاس جوس نکلا تھا اور بلکل پیر جوس تھا اس میں کوئی ملاوٹ وغیرہ نہیں تھی اور نہ کوئی پانی وغیرہ میں نے پہلے سوچا کہ ساری سفائی وغیرہ کر لوں اس کے بعد پھر میں آپ کو جوس تیار کر کے دکھاتی ہوں کیونکہ جوس بنانے میں مجھے کافی زیادہ بیج وغیرہ پھیل چکے تھے اور کافی زیادہ گند پڑ چکا تھا تو میں نے پہلے ساری سفائی کر لیے اب میں نے ایک کھلی سی پتیلی رکھ لیے جس کے اندر چھاننی آرام سے آسکے تو میں نے سوچا کہ اس جوس کو چھان لیتی ہوں تاکہ بلکل صاف ستھرا پیور جوس نکلے اور کوئی اس کے اندر لمز وغیرہ نہ ہوں لیکن اگر آپ یہ لمز کے ساتھ بھی پیئیں تو بہت مزہ آتا ہے لیکن مجھے تو بچوں نے کہا کہ اس کو بلکل چھان کے آپ صاف کر لیں تو میں نے سوچا کہ اس کو صاف کر لیتی ہوں اچھی طرح سے چھان کے اتنا اچھا جوس نکلا ہے اور اس کا کلر بھی بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ ہلکا ہلکا سا کھٹا تھا تو میں نے اس کے اندر نہ ایک بڑا چمچ بھر کے نہ پیسیو چینی ڈال دی ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہو گیا تھا اور کھٹاس کچھ کم ہو گئی تھی اور اس کے بعد میں نے ایک چھوٹی چمچ بھر کے کالے نمک کی ڈال دی کالا نمک ڈالنے کے بعد تو یہ بہت ہی مزے کا ہو گیا تھا اگر ہم بزار سے جوس لیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اس میں پانی وغیرہ بھی ڈال دیتے ہیں اور اچھی خاصی ملاوٹ وغیرہ کر دیتے ہیں لیکن اس میں تو بالکل پانی نہیں ہے اور بالکل ملاوٹ نہیں ہے اس جوس کو اچھی طرح چھاننے کے بعد میں نے واپس سے جگ میں ڈال دیا تھا اور پھر گلاسوں میں ڈال کے سب کو پلا دیا سب نے اس جوس کو بہت انجوائے کیا اور اس کے بعد مجھے فکر شروع ہو گئی کہ میں نے شام کا کھانا نہیں بنایا تو میری بیٹی نے مجھے کہا کہ ماما آپ سبزیوں والے چاول بنا لیں وہ بہت جلدی بن جاتے ہیں دراصل نہ سب کے یہاں کھانا پکانے کا بہت مسئلہ ہوتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ آپ پکانے ہیں اگر ہمیں کوئی بتا دے کہ یہ پکانے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے ایک تو چائنیز چاول بنتے ہیں ویجیٹیبل والے لیکن مجھے دوسرے چاول اچھے لگتے ہیں جو ہمارے پاکستانی طریقے سے بنتے ہیں گاجر، آلو، مٹر والے چاول وہ مجھے زیادہ پسند ہے تو پھر میں نے وہ بنا لیے تھے میری بیٹی نے مجھے آلو اور گاجریں کاٹ کر دے دی تھی اور میرے دیور نے مجھے مٹر نکال دیے یہ میرے دیور ہیں اور یہ دیکھیں مٹر نکال رہے ہیں یہ میرے پاس ہی رہتے ہیں اور یہ تھوڑے سے سیدھے ہیں ان کی شادی نہیں ہوئی اور ان کو اگر میں کوئی کام کہوں تو یہ مجھے کر دیتے ہیں کوئی سبزی وغیرہ کہوں تو مجھے بنا دیتے ہیں تو میں نے سب سے پہلے چاول بنانے کے لیے تین کپ چاول بھی گو دی ہیں یہ آدھا کلو سے زیادہ ہیں تین پو چاول ہیں ایک کلو سے کم ہیں انہیں میں نے پکانے سے آدھا کنٹہ پہلے ہی پانی میں بھگو دیا تھا اور اب میں نے ایک پتیلی لے لی ہے اور اس کے اندر میں نے ہاف کپ آئل ڈال دیا ہے اور ایک میں نے میڈیم سائز کا پیاس کاٹ کر اس کے اندر ڈال دیا ہے اچھی طرح سے اس کو میں گولڈن براؤن کر لوں گی یہ دیکھیں یہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اور ساتھی میں نے ایک ٹیبل سپون بھرکے اس میں گرم مسائلے کا ڈال دیا ہے جس میں زیرہ لونگ کالی مرچ دار چینی وغیرہ تشامل تھی اور دو ہی میں نے ٹیماتر کاٹ کر اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ان کو بھی اچھی طرح سے میں نے ان کے ساتھ بھون لیا ہے اور اب میں نے ایک ٹیبل سپون بھرکے گارلک پودر ڈال دیا ہے آپ کے پاس اگر پیسٹ ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ریٹ چلی ایک ٹی سپون بھرکے ڈالی ہے اور ساتھ ہی نمک ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون اور سوکا دھنیا کرش کیا ہوا میں نے ایک ٹیبل سپون بھرکے ڈال دیا ہے اس میں اور ان کو بھی اچھی طرح سے میں نے اس کے ساتھ مکس کر کے بھون لیا ہے اور ساتھ ہی تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہم بھونتے جائیں گے اب میں اس کے اندر ایک سیکرٹ چٹنی ڈالوں گی یعنی کہ میں نے ہری مرچیں اور دھنیوں کو اچھی طرح سے بلینڈر میں پیس کے اس کے اندر آدھا کپ ڈال دیا ہے اور تھوڑی سی چٹنی مکس کر کے میں نے چٹنی بنا لیے دہی میں مکس کر دی تھی اور باقی میں نے اس میں ڈال دیا ہے آپ یہ ضرور ڈالیں جب بھی آپ علو والے چاول بنائیں یا ویجیٹیبل تو آپ آدھا کپ یہ چٹنی ڈال دیں اس کے بعد آپ اپنے چاول دیکھیں کتنے مزیدار بنتے ہیں سب انگلیاں چاٹیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اس میں کیا ڈالا ہے چلیں اب میں نے اس کے اندر دو گاجریں اور دو آلو اور آدھا کپ مٹے ڈال دیے تھے اور ان کو اچھی طرح بھون لیا تھا اور پھر میں نے آدھا کپ پانی ڈال کے ان کو ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دیا تھا اور جب میں نے ڈھکن کھوڑ کر دیکھا تو یہ اچھی طرح گل چکے تھے تو پھر میں نے اس کے اندر چھے کپ پانی ڈال دیا ہے کیونکہ میں نے تین کپ چاول بھی گوئے تھے تو اس کے حساب سے میں نے چھے کپ پانی ڈالا ہے اور جب پانی اُبلنا شروع ہو گیا تو میں نے اس کے اندر چاول ڈال دیے ہیں چاول ڈالنے کے بعد اس ٹائم ہمیں چیک کر لینا چاہیے کہ چاولوں کے اندر نمک کم ہے یا زیادہ اگر نمک کم ہو تو اس ٹائم ہم ڈال کے برابر کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح ہلا کر میں نے اس کا ڈھکن بند کر دیا ہے اور کم از کم پندرہ منٹ کے بعد جب میں نے کھولا تو چاول سائز میں ڈبل ہو چکے تھے تو میں نے اس کے اندر دو سے تین ہری مرچے کاٹ کر ڈال دی ہیں ہری مرچے میں پہلے نہیں ڈالتی نہیں تو ان کا بہت زیادہ ذائقہ اندر نکل آتا ہے اور مرچے بہت تیز ہو جاتی ہیں اس ٹائم ڈالنے سے مرچے اتنی تیز نہیں ہوتی اور جب اس کے اندر ہلکا لکا پانی تھا تو میں نے کپڑا لگا کر اس کو دم دے دیا ہے اور دم تو میں اچھا خاصہ دیتی ہوں کم از کم 20 سے 25 منٹ تک کیونکہ اس سے چاول بہت اچھے گلتے ہیں اور اگر ہم دم کم دیں تو چاول بلکل اچھے گلتے نہیں ہیں اور اب دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے چاول گلے ہیں اور کس قدر کھلے کھلے سے بنے ہیں اور ان کا کلر بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے چلیں میں اب ان چاولوں کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں دیکھیں کتنے مزے دار اور کھلے کھلے سے چاول بنی ہیں اور سب سبزیاں بلکل الگ الگ نظر آ رہی ہیں اور بلکل اچھی طرح سے گل چکی ہیں میں نے ان کے ساتھ رائتہ بھی بنا لیا تھا دھنیا اور ہری مرچوں کو پیس کے چپنی میں مکس کر کے تو رائتے کے ساتھ تو اس کا مزہ بلکل دوبالا ہو جاتا ہے سب نے بہت شوق سے کھائے تھے لیکن میرے دیور نے یہ چاول بلکل نہیں کھائے کیونکہ ان کا گلہ بہت خراب تھا اور انہیں خاصی بہت آ رہی تھی کل بھی ساری رات وہ کھانستے رہے تو وہ ڈاکٹر پر دوائی لینے گئے تو انہوں نے منع کیا تھا کہ دو دن کے لیے آپ نے چاول نہیں کھانے تو پھر میں نے ان کو اوملیٹ بنا دیا کیونکہ سالن وغیرہ میں نے بنایا نہیں تھا ان کو اوملیٹ بہت پسند ہے جب بھی کبھی ایسا کوئی مسئلہ ہو تو میں ان کو اوملیٹ بنا دیتی ہوں وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں تو بس یہ تھا میرا آج کا ویلوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا یہ آج کا ویلوگ پسند آیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کریں اب آپ مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئے کسی اچھے سے ویلوگ کے ساتھ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ